ارچنا سنگھ ارچنا سنگھر ان نیل گائیوں کو مارنے کا لائسنس کس نے دیا اور کیوں دیا وردی والے دو شکاری ٹارگٹ پر نشانہ ادھر رائیفل کا ٹرگر دبا اور ادھر پلک جھپکتے ہی شکار دھیر ہو گیا اس طرح ان شکاریوں نے تابر توڑ نشانے سا دے پورے علاقے میں گولیوں کی دردڑاہت سنائی دینے لگی اور دھیر ہونے لگے نیل گائیوں کی جھنڈ کے جھنڈ یہ بیہار میں پٹنا زلے کے مقامہ ٹال علاقے کی تصویریں ہیں جہاں اسی طرح سے ایک کی بعد ایک ان شکاریوں نے قریب ڈھائی سو نیل گائیوں کا صفایہ کر دیا وہ بھی تین دنوں کے بھی تیر نیل گائیوں کی صفایے کے لیے باقاعدہ ہیدر آباد سے شوٹروں کو بلائیا گیا تھا ہاتھوں میں ٹیلیسکوپیک رائیفل لے کر ان شوٹروں نے نیل گائیوں کا پیچھا کیا ان پر ٹارگٹ سیٹ کیا اور چلا دی گولی اور اس کے بعد کیا ہوا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بے زبان تڑپتے ہوئے زمین پر آگیرا وچلت کرنے والی تظویریں ہیں حیرانی ہوتی ہے انہیں دیکھ کر کھولے کھیت میں بڑے آرام سے گولیاں برسائی جا رہی ہیں ان نیل گائیوں پر آخر کے نوبت چھو آئے ان نیل گائیوں کو آخر چھو مارا گیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس پورے آپریشن کے دوران تین دن میں دو سو پچاس سے زیادہ نیل گائیں ماری گئی ہیں دو ہزار سے زیادہ نیل گائیوں کو جنگل میں خدیر دیا گیا ہے نواب شفت علی خان کی اگوائی میں یہ پورا آپریشن چلایا گیا نواب شفت علی خان ہیدراباد کے جانے مانے شوٹر ہیں موکامہ میں نیل گائیوں کے صفائے کا یہ آپریشن تین دن سے چل رہا ہے ہاتھ میں رائیفل لیے یہ شکاری کبھی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر کبھی کھولی جیپ میں سوار ہو کر کھیتوں اور جنگل میں نیل گائی کی تلاش میں نکلتے ہیں جیسے ہی دور سے نیل گائیں دکھائی دی دونوں شکاریوں نے مورچہ سبھالا اپنی ٹیلیسکوپیک رائیفل سے ٹارگٹ سٹ کیا اور پھر گونچنے لگی تڑ تڑ گولیوں کی آفاد شکاری نواب شفاعت علی خان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نر نیل گائیوں کو چن چن کر مارا ہے اور یہ سب ہوا ہے جی ٹیو کے ایم ایل سی نیرچ کمار کی موجودگی میں جس وقت یہ دونوں شکاری ان بے زبان نیل گائیوں کو موت کی نیند سولا رہے تھے اس وقت ان کی جیپ کے پیچھے ایک لال بددی لگی سرکاری گاڑی بھی دکھائی دے رہی تھی ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ان شکاریوں کو نیل گائے مارنے کی پرمیشن سرکار کی طرف سے دی گئی ایم ایل سی نیرچ کمار کہہ رہے ہیں کہ شکاری خود اپنے خرچے پر آئے تھے بغیر کسی کے سہیوگ کے اپنے سنسادھن سے ہیدر آباد سے ہوای جہاں سے آ کر کے اپنا ویپین اپنا گولی اپنا ہتھیار ان کا استعمال کر کر کے مقامہ کی جنتہ کا انہوں نے بھلا کیا ہے ہم مقامہ کی جنتہ کی اور سے نباب صاحب ان کی پوری ٹیم کو سادھواد اور بڑھائی دینا چاہتے ہیں ان نیل گائیوں کے قتلیام کے پیچھے کسانوں کے نقصان کی دلیل دی جا رہی ہے ایک انمان کے مطابق اکھیلے مقامہ چال میں دس ہزار سے زیادہ نیل گائے ہیں کسانوں کی شکایت ہے کہ نیل گائیوں نے فصلوں اور سبجیوں کو بہت نقصان پہنچایا اور نیل گائے سالانہ ان کی لاکھوں کی فصل چوپٹ کر دیتی ہیں لیکن ان تصویروں نے ہر کسی کو جھنک جھوڑ دیا ہے ہر کسی کو وچلت کر دیا ہے کیندری مہیلہ اور بال وکاس منتری اور جانوروں کے حت میں آواز اٹھاتی رہی مین کا گاندھی تو ان تصویروں کو دیکھ کر اتنی ویتھت ہو گئیں کہ انہوں نے اپنی ہی سرکار پر انگلی اٹھا دی چیٹ سے مطلب نہیں ہے سچ موچ میں گلتی ہماری انوان ہے کہ بیہار میں اس سمیقاری 25,000 نیل گائیں ہیں اور کئی زلوں میں یہ نیل گائیں مصیبت بنی ہوئی ہیں لیکن ان بے زبانوں کو اس طرح سے مود کے گھاچ اتار دینے کی پمیشن کیسے دی گئی یہ ایک بڑا سوال ہے وکاس کمار انجا تیوی موکاما